موسیقی موسیقی سابق وزیراسم نے کہا ملک کی تاریخ میں فیصلہ کن موڑ آئے گا کارکن تیاری کرے انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کو توڑنے کی بہت کوشش کی گئی کچھ لوگ جو گئے وہ ہمارے تھے ہی نہیں مجھے اور آپ کو ماضی کی تلافی کرنا ہوگی ان کا کہنا تھا کہ ذاتی مفاد کے لیے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے ووٹ کو عزتوں کا نعرہ گھر گھر پہنچ گیا انہوں نے کہا کہ سینٹ کا الیکشن ہوا جہاں پیسے چلے فرویس خٹک کے موں سے نکل گیا کہ اوپر سے آرڈر آیا اوپر سے آرڈر لیتے ہیں اور تبدیلی کی بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے ترجمان فرویس چودھری نے مسلم لیگ نون کے قائد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ احتساب کے وقت نواز شریف کو جمہوریت خطرے میں نظر آتی ہے فرویس چودھری کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے موں سے جمہوریت اور جمہوری روایت کی باتیں اچھی نہیں لگتی ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اپنی سیاسی تربیت کی وجہ سے اوپر سے ہدایات کا کوئی اور مطلب لے نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے پچیس سال پاکستان پر اسٹیبیشنٹ کی مدد سے ہی حکومت کی ہے جبکہ عمران خان نے بائیس سال جدوجہد کی ہے ان کا کہنا تھا کہ احتساب کے وقت نواز شریف کو جمہوریت خطرے میں نظر آتی ہے مزید بات کرے تو دن رات دھرنا اور کام نہ کرنا شہباز شریف کا عمران خان پر تنز کہا مالم جبا میں زمین دوستوں کو بانٹنے کا الزام دو ہزار اٹھارہ میں زرداری اور کپتان کو نو دو گیارہ کریں گے وزیرالہ پنجاب کی مردان میں للکال سینٹ الیکشن کا بھی سکر کر دیا پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نیا پاکستان بنانے والوں نے پشاور کو برباد کر دیا آپ کو یاد ہے کہ اس طرح دو ہزار چودہ میں دھرنے دیے سات مہین اسلام آباد میں چین کے صدر کا دورہ ملتبی ہو گیا پاکستان کو بے پناہ نقصان پہنچا فائدہ ہو کس کو ہوا نیازی خان کہتے تھے جنگلا بس نہیں بناوں گا اللہ نے موقع دیا تو پشاور میٹرو کو پانچ ماہ میں مکمل کر دیں گے نیازی خان دن رات جھوٹے بولتے ہیں اور نیازی خان کو دھرنا دینے کا شوق ہے نیازی کا کام دن رات دھرنا اور کام نہ کرنا ہے انہوں نے تقریر کے دوران عمران خان پر تنقید کا سلسلہ جاری رکھا اور کہا کہ کرپشن کے خلاف جہاد کروں گا وصول والا شخص سینٹ الیکشن میں وصول والا بن گیا سینٹ الیکشن میں اصول ہار گیا نیازی صاحب شوق سے لاہور آئے آصف علی زرداری کا بھرپور انتخابی موہم چلانے کا فیصلہ پانچ بڑے جلسوں کا اعلان کر دیا سابق صدر نے نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا نواز شریف ملک کی نہیں اپنی طاقت کا سوچتے ہیں آصف علی زرداری کا زور و شور سے انتخابی موہم چلانے کا فیصلہ پانچ بڑے جلسوں سے خطاب کرنے کا اعلان بھی کر دیا سابق صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے مشرف سے ڈائلوگ کر کے اسے باہر نکالا آئین بھٹو نے بنایا یا پھر ان کے بعد ہم نے اٹھارویں ترمیم کی آصف علی زرداری نے کہا کہ بھارت کے ڈیزائن روکنی کے لیے اٹھارویں ترمیم کی ہے نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے پپلز پارٹی کے ساتھ کھلوار کیا اقتدار میں آ کر مغلے آزم بن گئے نواز شریف ملک کی طاقت کا نہیں اپنی طاقت کا سوچتے ہیں مزید بات کریں تو وزیراعظم کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے پاکستان کی تاریخ کا بہترین اور عوام دوست بجٹ پیش کیا عوام نے حکومت کو آخری دن تک کام کرنے کا منڈیٹ دیا ہے بجٹ ہم نے پیش کیا اگلی حکومت تبدیلی کر سکتی ہے مسائل جمہوریہ کے تسلسل میں حل ہوں گے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے تقریب سے خطاب کیا حکومت کو یہ بجٹ پیش نہیں کرنا چاہیے تو میں نے کہا کہ حکومت کا کام ہے اس کو عوام نے منڈیٹ دیا ہے کہ آخری دن تک کام کرے میں نے ان کو چیلنج دیا کہ آپ اس بجٹ میں ایک لفظ بھی وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم پر الزام لگانے والے کو یہ ایک الزام ثابت کرتے ہیں اہم قومی منصوبے کی تکمیل اور افتتاح کی ہوشی ہے جو وعدے کیے ان کو پورا کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا نہ صرف پہلے سے زیرے تکمیل منصوبوں کو مکمل کیا بلکہ نئے منصوبے بھی شروع کیے منصوبوں کی تکمیل نون لیگ اور نواز شریف کے وین کی اکاس ہے ان کا کہنا تھا ملک میں گیس کے میار کو بہتر بنانے پر توجہ نہیں دی گئی التوا میں پڑے منصوبوں پر اہم فیصلے کیے شیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ وہ کل مینار پاکستان پر جلسے کے دوران پارٹی کے دس نکات پر مبنی پالیسی کا اعلان کریں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نیلسن منڈیالا نہیں بلکہ مارکوس ہے جبکہ شہباز شریف کرپ ٹولی کے چیف ہیں پہلے مسلمی نون پیپلز پارٹی مسلمی کاف اور دوسری جماعتیں مقابلے میں ہوتی تھی اب عام انتخابات میں تحریک انصاف اور مسلمی قنون میں مقابلہ ہوگا کل مینار پاکستان کے جلسے میں دس نکات پر مبنی اپنی آئندہ پالیسی کا اعلان کروں گا عمران خان نے بھارتی وزیراعظم نیرندر موڈی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موڈی کا مائنڈ سیٹ ایسا نہیں کہ اس سے مذاکرات ہوں کیونکہ موڈی سے کہا تھا کہ جو بھی ہو مذاکرات کا رستہ بند نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ خارجہ پولیسی سویلین کے دارے اختیار میں ہے تاہم جہاں سیکیورٹی معاملات ہے وہاں دوسرے اداروں کی مشاورت بھی ضروری ہے دوسرے جانب لاہور میں تحریک انصاف نے میگا شوک کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہے پنڈال بھی سج گیا ہے جبکہ عمران خان آج رات منارے پاکستان پر جشن کا اعلان کریں گے عمران خان رات منارے پاکستان پہنچے گے جہاں وہ کنسرٹ میں شرکت ہوں گے کنسرٹ میں عطا اللہ عیس خیلوی اور عبرال الحق جبکہ دیگر جو ادھاکار ہیں وہ بھی شامل ہوگے عمران خان کی آمد پر منارے پاکستان سے آتش بازی کا دل فریب مظاہرہ بھی کیا جائے گا امران خان شادی کے بعد پہلی مرتبہ اہلیہ کے حمران لاحور آئے چیئرمن پی ٹی آئی ائرپورٹ سے ڈیفنس پہنچے جہاں ان کی اہلیہ نے ایک عزیز کے گھر میں قیام کیا عمران خان کی اہلیہ کسی سیاسی سرگرمی یا پبلک میٹنگ کا حصہ نہیں بنے گی اپنے تمام انتظامات جلسہ گاہ کے مکمل کرنے کے بعد جو ہمارا ٹریفک پلین ہے اور جہاں سے زندہ دلانے لاہور جو کہ جلسہ گاہ کے اندر شامل ہو رہے ہیں ان کی کن کن گیٹ کے ساتھ انٹریز ہوں گی اس کے بارے کے اندر آپ کو بھی بریفنگ دی جائے گی سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے قبل ہم نے اس جلسہ گاہ کے تمام انتظامات جو کہ وہ ہم نے مکمل کر لی ہیں پچاس ہزار سے زائد جو کہ وہ کرسیاں لگائی گئی ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کا اپنی ہسٹری کا سب سے بڑا سٹیج جو ایک سو بیس فٹ لمبا ہے چونتیس فٹ جو کہ وہ انچا ہے اور چوبیس فٹ چوڑا سٹیج جو کہ لگایا گیا ہے جہاں پر مرکزی قائدین جو کہ تشریف فرما ہوں گے اس کے بعد جو کہ ہم نے اس دفعہ لیڈیز انکلوئیر اور فیملی انکلوئیر کو جو کہ ہم نے الگ سے بنایا گیا ہے اور ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کو ہائر کیا گیا ہے جن کے سو جو کہ وہ ایس ایس جی گارڈز ہوں گے جو کہ اس ہماری لیڈیز اور فیملی جو کہ انکلوئیر ہے مین گیٹس لے کے انکلوئیر تک جو کہ اس کو کارڈون آف کریں گے اس کے علاوہ اس دفعہ ہم نے اینکرز کے لیے جو ہمارے سینئر جنرلسٹ ہیں اور پرنٹ میڈیا کے لیے ہم نے الگ انکلوئیر بنایا ہے اور ان کے لیے الگ سٹیج بنایا ہے اور الیکٹروننگ میڈیا کے لیے جو کہ ہم نے دوسری تفصیلات پہ تاتا چلوں کہ جو ہمارا گیٹ نمبر ایک ہے جو ہیدر سائن دربار والا گیٹ کلاتا ہے اس گیٹ سے ہماری لیڈیز اور فیملیز کی انٹرنس ہوگی لاہور گریٹر ایڈبال پارک میں تحریک انصاف کے جلسے کے لیے فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے پورے ملک سے کھلاڑی پہنچ گئے شرقہ کو تین مقامات پر شیکن کے بعد جلسہ گاہ میں جانے کی اجازت دی جائے گی پاکستان تحریک انصاف منارے پاکستان کے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں ایک سو بیس فٹ لمبا اور چونتیس فٹ چوڑا سٹیج بنا دیا گیا لیڈیز اور فیملیز کے لیے الادہ الادہ انکلوزر ہیں پرکزی رہنماوں کا کہنا تھا کہ اگر کسی کارکن یا گاڑی کو روکا گیا کارکنان اور رہنماوں کا جوش بھی دیدنی تھا بلکل انشاءاللہ اللہ لاکھوں کی تعداد میں عوام آئیں گے اور میں آپ کے چینل کے تروں یہ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ کل کا جلسہ جو ہے وہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کیونکہ کل ہمارے جو چیئرمن تحریک انصاف ہیں جنابی مران خان صاحب وہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر رہے ہیں منارے پاکستان سے اور وہ اپنی یہ پالیسی دیں گے کہ جب وہ انشاءاللہ اللہ العزیز وزیراعظم بنیں گے تو اگلے آنے والے سو دنوں میں وہ پاکستانی عوام کے لیے کیا حکمت عملی لارہے ہیں کیا پارٹی پالیسی لارہے ہیں یہاں پہ ایک دن پہلے ہی نوجوانوں کا بزرگوں کا جو جوش جذبہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن پہلے ہی اتنی کثیر تعداد میں عمران خان نے جہاں پہ تقریر کرنی ہے اور ایک پورے سو دن کا جو پروگرام دینا ہے ہاں جی ہم بہاولپور سے آئے ہیں دوست پورا وفد لے کے آئے ہوئے کل کے ہم ادھر کل بھی ہم رات بھی دیکھ کے گئے تھے آج بھی ہم ادھر آئے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہر طرف بہاری بہار ہے لوگوں کے آمد دیکھیں آج جو جشک نے آزادی بنا رہے ہیں اس میں پارٹیسیپیشن کے لیے خواتین مرد بوڑھے بچے سب جو ہے جوش در جوش وہ یہاں آ رہے ہیں جی کل کا جلسہ جو ہے وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا بڑا مثالی جلسہ ہوگا اور آپ اس کے انتظامات جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے وسیع طرح ہم انتظامات کر رہے ہیں جی کل کا جلسہ جو لاہور کی تاریخ میں انشاءاللہ سارے ریکارڈ توڑ دے گا اور یہاں پہ بہت اچھ انتظامات ہیں اور ہمارے کارکن میں بہت زیادہ جوش و جذب ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں اور ہم نے اپنا ہی کل ریکارڈ بریک کرنا ہے دوہزار گیرہ ملا اور انشاءاللہ جس طرح لوگوں کے جو شک روش ہے میں فردن فردن لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور لوگ خود بخود آنا چاہ رہے ہیں جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کے رینماو کا کہنا ہے کہ کل کا جلسہ ہے ان کے اپنے ہی جلسوں کا ریکارڈ توڑے گا کیامرامین ماجد جمیل کے ساتھ تارک محمود رائل نیوز لہور ریپورٹ اپنے جانی مزید بات کریں تو چیف جسٹس پاکستان میاں ساکب نصار کا کہنا ہے کہ حکومت کے کام ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں خاموش کبھی بیٹھوں گا نہیں اور نہ ہی بیٹھوں گا پہلی بار کسی نے میری تصویر لگائی عزت افضائی کا مشکور ہوں چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکب نصار نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کا انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کی تصاویر دے کر ساری راپ نہیں سوپایا وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں جن کو اپنی ذات کا نہیں پتا ان کی رکھوالی کون کرے گا چیف جسٹس نے کہا میں آپ کے کسی کنڈکٹ کا دین نہیں دے سکتا جبکہ دعا کریں مجھے صحت تندرستی دے اپنے ہر دوستے کہا کہ اپنے طور پر گروپس کی شکل میں کوئی لار ریفارمز تیار کریں